کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ممبئی پوری دنیا میں دوسرے نمبر کا سب سے ایماندار شہر ہے ہو سکتا ہے آپ اس پر آسانی سے یقین نہ کریں اس لیے میں آپ کو یہ پوری بات ایک ایسے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سمجھا رہا ہوں جو حال ہی میں کیا گیا اصل میں دنیا بھر کے سولہ شہروں میں کچھ بٹوے گما دیئے گئے یعنی سولہ شہروں میں پہلے تو انہیں چنا گیا ان سولہ شہروں کو اور انہیں قریب ہر شہر میں بارہ بٹوے جگہ جگہ پر رکھے گئے انہیں پچاس ڈالر کے آس پاس کی رقم رکھی گئی اور جس کا بھی وہ بٹوہ تھا اس کا نام پتہ فوٹیگراف جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ سب رکھی گئے اور اس سوشل ایکسپیرمنٹ کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ حیران کرنے والا تھا حیران کرنے والا اس لیے کہ اس میں دوسرے نمبر پر ممبئی سب سے ایماندار شہر بن کر نکلا ہے اس سوشل ایکسپیرمنٹ کی جانکاری آنند مہندرہ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر دی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سوشل ایکسپیرمنٹ ہوا اس میں ممبئی شہر کے الگ الگ علاقوں میں بارہ بٹوے رکھے گئے بارہ میں سے نو بٹوے واپس آ گئے یعنی جن کا نام پتہ اس بٹوے پر لکھا ہوا تھا انہیں واپس مل گئے بارہ میں سے نو بٹوے فنلینڈ کے ہلنس کی شہر میں بارہ میں سے گیارہ بٹوے صحیح سلامت واپس آ گئے اور اسی لیے فنلینڈ کا ہلنس کی شہر دنیا کا سب سے ایماندار شہر بن گیا کیونکہ بارہ میں سے گیارہ بٹوے واپس آ گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لسٹ میں نو یورک میں بارہ میں سے آٹھ بٹوے واپس آئے بودپیسٹ میں بارہ میں سے آٹھ واپس آئے موسکو اور ایمسرڈیم میں بھی بارہ میں سے ساتھ ساتھ بٹوے واپس آ گئے برلن اور لیوپلیانا میں چھ بٹوے واپس آئے اور لنڈن اور ورسائے میں صرف پانچ بٹوے ہی واپس آئے پوچگل کے لیزبن شہر میں بارہ میں سے صرف ایک بٹوہ واپس آیا اس طرح وہ اس لسٹ میں سب سے نیچے کا اسطحان پانے والا شہر بن گیا برازیل کے ریو ڈیزینیریو سوٹزلینڈ کے زیوریخ اور رومانیا کے بخاریس میں بارہ میں سے چار چیک ریپبلک کے پراغ میں تین سپین کے میٹریڈ میں دو وٹوے ہی واپس لوٹے اس جانکاری کو باقاعدہ شیئر کیا گیا ہے اور آپ سوچئے کہ ممبئی کے بارے میں طرح طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں حالانکہ ایک بات ممبئی کے بارے میں ہمیشہ کہی جاتی ہے اور وہ یہ کی بڑا ہی پروفیشنلزم ہے یہاں ہر کوئی اپنے آپ سے مطلب رکھتا ہے کوئی کسی کی زندگی میں ٹانگ نہیں آلاتا کوئی کسی کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن یہ ایمانداری والا جو پہلو نکل کر آیا ہے باقی ہی حیران بھی کرتا ہے کیونکہ عام طور پر جب ایمانداری کا ذکر چلتا ہے تو ہم سب ہی بھارتی اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ بھارت میں اس طرح سے جگہ جگہ لوگ ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں پہ ایمانی کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ممبئی کے بارے میں یہ جو جانکاری نکل کر آئی ہے یہ واقعی حیران کرنے والی ہے اس پورے معاملے پر آپ اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے میں آپ کے کومنٹس پڑھنے کا انتظار کرنا ہوں